بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج 24 سپٹیمبر 20 24 تیوزڈی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آنے سکس کریں گے فورکس مارکت کے تمام اپورٹن سپیرز کا مارکت رینڈ جاننے کوشش کریں گے انٹرا ڈے شورٹ میڈیم اور لانگرم کے حوالے سے اس کے لابے بیسٹ اینٹری اور ایکسٹ پرائیز لیولز کونسی ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکس ایڈکیشنل پرپس کے لیے دوستو ہمارا پریمیم سگنل گروپ بھی آپ بھی ہمارے پریمیم سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی فیز نہیں آپ نے صرف اپنا آئی بی چینج کرنا ہے اوکٹا ایف ایکس 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 ایم یا ڈو پرائیم کا آئی بی چینج کر کے آپ ہمارے پریمیم سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لابے ان تمام بروکر کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان لنکس سے نیو اک کر کے بھی ہمارا پریمیم سگنل گروپ جائن کر سکتے ہیں ہم سے کنٹیکٹ کس طرح کرنا ہے ہمارا واتس ایپ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے دوستو گولڈ کے درم کل کی صورتحال دیکھیں کل بھی میں نے بائی بتایا تھا کہ گولڈ کو بائی کیا جائے اور گولڈ مارکٹ ٹوئنٹی سکس وان فور ٹوئنٹی سکس وان تھری تک ڈاؤن آنے کے بعد یہ دیکھیں اب پوئی ہے خاطرخواہ اب پوئی ہے ٹوئنٹی سکس تھارٹی تھری کو ٹاچ کار رہی ہے یہ تقریباً آل ٹائم ہائے کو ٹاچ کار رہی ہے آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیڈی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی فنڈامیٹل نیوز جی دوستو فورس فیکٹری پر آج کا ڈیٹا دیکھیں چوبیس سپٹیمبر ٹیوزڈے کا تو پاکستانی وقت کے مطابق چھے بجے ایک میڈیم اور دو لو امپیکس نیوز آئیں گی یہ دیکھیں اور سات بجے کنزیومر کانفیڈنس کا ڈیٹا ہے اور ایک اور میڈیم امپیکس نیوز ہے یہ دونوں نیوز جو ہیں یہ سات بجے آئیں گی پاکستانی وقت کے مطابق اور احتیاط کیا کریں نیوز کے دوران ٹریڈنگ نہیں کرنی فرائیڈے والے دن ٹریڈنگ سے آوائیڈ کرنا ہے یہ سوائے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بائے کے زون سے کل اس نے نیچے ویکن چھوڑی ٹھیک ہو گیا جی اور اب یہ آپ کو نکی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے لیکن گولڈ جو ہے ڈاؤن آنے کا نام نہیں لے رہا یہ آپ ہی آپ جا رہا ہے کال دوستو گولڈ مارکٹ پہلے آئی ڈاؤن یہ دیکھیں یہاں سے ڈاؤن آئی ٹوینٹی سکس تھرٹی ٹو کیا سے ڈاؤن آئی اور ٹوینٹی سکس وان تھری پوائنٹ ایٹ تھری چھوی سو تیرہ شہرہ تریاسی تک ڈاؤن آنے کے بعد یہاں سے اپ کونے لگی اور خاطرخہ آپ ہوئی اور اس نے ٹاچ کیا یہ دیکھیں چھوی سو چونتیس کو چھوی سو چونتیس کے لیے پھر دوڑی بہت کوریکشن کے لیے ڈاؤن آئی اور اس کے بعد اس نے یہ گرین کینڈل بنائی اور اب یہ ریڈ کینڈل بنا رہی ہے ڈی ایکس وائے اپ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ سے پہلے گولڈ مارکٹ آ سکتی ہے ڈاؤن ڈیلی ٹائم فریم میں یہ پرانے زون اور لیول وغیرہ ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور آج کے نیو زون وغیرہ ڈرا کریں گے آج کی ریزیسٹنس کیا ہے آج کا پیوٹ پوائنٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈیلی ٹائم فریم اور پریویس ڈے کی کینڈل ہم نے دیکھنی ہے یہ ٹوئنٹی تھری کو بنی یہ آج بان رہی ہے ٹوئنٹی فور کو اور یہ ٹوئنٹی ٹو کو بنی آچھا یہ چھوٹی سی کل کینڈل بنی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اس کے اوپر ہم نے لگائی ریزیسٹنس کلر ہم نے رکھا بلوڈ ڈن کر دیا اور اس کے نیچے ہم لگائیں گے سپورٹ یہ دیکھیں یہ سپورٹ لگا لی اب ہم آ جائیں گے چھوٹے ٹائم فریم میں ایچ ون کے ٹائم فریم میں آ جاتے ہیں تھوڑا اور اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ ہوگی یہ اب سینٹر میں ایک لگائیں گے ہم پیوٹ پوائنٹ سینٹرل پوائنٹ بھی سے کہا جاتا ہے مین ٹرننگ پوائنٹ بھی سے کہا جاتا ہے ڈن کر دیا یہ دوستو آج کے ہمارے لیولز لگ چکے ہیں گولڈ مارکٹ کی آج ڈیلی ریزیسٹنس ہے ٹوئنٹی سکس تھارٹی ٹری پوائنٹ نائن گولڈ کی آج ڈیلی سپورٹ ہے ٹوئنٹی سکس ون تھری پوائنٹ فور اور ڈیلی پیوٹ پوائنٹ ہے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ سیون اور گولڈ مارکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈبل ٹاپ لگا کے یہ یہاں پہ ڈبل ٹاپ لگا کے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہی ہے آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہونی چاہیے ایچ فور کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں ایک بنی ہے بولش انگلفنگ چھوٹا سا ڈیمانڈ زون بنایا ہے ایچ وان میں اگر ہم آ جائیں پیوٹ کے آس پاس یہ دیکھیں جی ایک تو یہ ہے ایچ فور میں بولش انگلفنگ بہت چھوٹی بان رہی ہے باریک بان رہی ہے اس لئے ایچ وان میں دیکھ رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک یہ ڈیمانڈ زون بان رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جہاں پہ دو زون کی اوور لیپنگ ہے وہاں سے اگر ہم بائے کریں تو زیادہ بسٹ رہے گا اچھا جی یہ دیکھیں اس ایریا سے اگر ہم بائے کریں ایسے ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس سے لے کے ٹوینٹی سکس ٹوینٹی تھری یہ صرف تین ڈالر کا زون ہے ٹھیک ہے اس زون سے اگر ہم بائے کریں گے تھارٹی منٹ میں دیکھتے ہیں مارکٹ اپنے انڈکیٹرز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ڈاؤن آ سکتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ فیفٹی کا موگنگ ایوریج اشارہ کار کے بتا رہا ہے ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس پوائنٹ سکس سے یعنی کہ چھبیس سو چھبیس سو ستائیس یہاں سے اس کو بائے کیا جائے اور فردر ڈاؤن آتی تو چھبیس سو تیس یہاں سے بائے کرنا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں بھی مارکٹ پہلے ڈاؤن آ سکتی اپنے انڈکیٹرز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ وان ہنڈڈ کا موگنگ ایوریج اشارہ کار کے بتا رہا ہے چھبیس سو چھبیس کے آس پاس اس کو بائے کیا جائے فائیو منٹ میں آ جاتے ہیں ہاں جی فائیو منٹ میں اگر یہ پریویس ہائے کو کرتی ہے بریک ایج فور کیڈل کی باڈی اس کے اوپر کلوز کر دیتی ہے تو یہی سے یہ ری ٹیسٹ کر کے اوپر بھاگ جائے گی اور اگر گولڈ مارکٹ اگر خاطر خواہ ڈاؤن آتی ہے چانسز کم ہیں ٹھیک ہے چھبیس سو تیرہ کے نیچے ایج فور کیڈل کی باڈی کلوز کرتی ہے تو ری ٹیسٹ پہ ہم پھر سیل کریں گے اچھا جی ایج فور کے ٹائم فریم میں دوبارہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دوستو مارکٹ ایک چینل بنا رہی ہے ایسینڈنگ چینل ہے چینل ہم ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بن رہا ہے چینل صحیح اور اس چینل میں زگ زگ ہو کے اپ ہو رہی ہے مارکٹ اگر ہم آ جائیں ایج فور کے ٹائم فریم میں یہ جی چینل بنا ہے دوبارہ ڈرا کرتے ہیں چینل پلاس کے اوپر جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے چینل یہاں سے لے کے یہاں تک ہم کریں گے ڈرائگ اسے چھیک ہے جی اس ایسینڈنگ چینل میں اپ ہو رہی ہے اچھا فیبوناچی ڈرا کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں فیبوناچی ریٹریسمنٹ ریسینڈ لو سے لے کے ریسینڈ ہائے تک ہم کریں گے فیبوناچی ڈرا یہ رہی فیبوناچی ڈرائیسمنٹ ریسینڈ لو اور یہ ہے ریسینڈ ہائے اب دیکھیں یہ فیفٹی کا موونگ ایوریج سوری فیفٹی کا لیول جو ہے نا یہ اسی زون کے اندر ہے ہمارے بائے کے زون کے اندر ہے اس زون سے ہم بائے کر سکتے ہیں اوپر والا زون ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ فیبوناچی کو اب الٹی میٹ زون ہمارے پاس یہ آیا ہے صحیح جلد بازی نہیں کرنی اسے ڈاؤن آنے دیں اور اسے بائے ہی کرنا ہے اس زون سے پردر سپورٹ تک بھی اگر ڈاؤن آتی ہے تب بھی ہم اس کو بائے ہی کریں گے کروڈ آئل کو اگر ہم دیکھیں کروڈ آئل کے اوپر ہم نے بائے کا زون را کیا تھا کروڈ آئل مارکٹ نے ہمارے بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کیا بائے لیمٹس کو ایکزیکیوٹ کیا اور یہاں سے یہ اپ ہوئی ہے اور فردر بھی آپ جانے کے چانسز ہیں کیونکہ ڈیلی ٹائم فریم میں یہ ڈیمانڈ زون بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس زون سے اپ ہو سکتی ہے کروڈ آئل مارکٹ ویری گوڈ ویری گوڈ نیچرل گیس کو اگر آپ دیکھیں یہ ٹو پوائنٹ نائن کو ٹاچ کر رہی ہے اور یہ ہمارا ڈیمانڈ زون تھا اس کو ری ٹیسٹ کیا پھر ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے اچھی خاصی آپ ہوئی ہے اور یہ فردر بھی آپ جائے گی اور یہ ٹری پوائنٹ ٹو کو ٹاچ کر کے ڈاؤن آئے گی سلور ایک سے جی اگر ہم دیکھیں تو کل یہ ہم نے ڈیمانڈ زون راہ کیا تھا سلور کے اوپر اور سلور مارکٹ نے یہ دیکھیں ہمارے ڈیمانڈ زون کی ریسپیکٹ کی ہے اس کو ری ٹیسٹ کر کے اچھا خاصا آپ ہوئی ہے سلور مارکٹ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس نے ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے آپ ہوئی فردر بھی اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو اس کے آپ جانے کے چانسز رہیں گے ویکلی میں دیکھیں ویکلی میں بھی بولش انگلفنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ بیریش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ہے یہ بیریش انگلفنگ فیلڈ کو ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے آپ ہوئی ایج فور کے ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں ہاں جی اس نے سپورٹ بنا لیا ہے ففٹی مووینگ ایوریج کو اور یہیں سے یہ اپ جا سکتی ہے تو گولڈ بھی اپ ہوگا یورو یو ایش ڈی کو اگر ہم دیکھیں یورو یو ایش ڈی کے اوپر یہ ہم نے ڈیمانڈ زون ڈرا کیا تھا کل اس کو ری ٹیسٹ کر کے مارکٹ یہ دیکھیں ری ٹیسٹ کیا یہاں سے ایک دفعہ آپ ہوئی پھر ری ٹیسٹ کیا اب دوبارہ آپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے یورو یو ایش ڈی مارکٹ جتنا بھی ڈاؤن آئے اس کو بائے کیا جائے ڈپ سے ویکلی میں اگر ہم دیکھیں ویکلی میں یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ زون ہے اس کو ری ٹیسٹ کر رہی ہے اور یہاں سے یہ خاطرخواہ اپ ہوگی جی بی پی یو ایش ڈی کو دیکھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں ہاں جی ڈیلی ٹائم فریم میں یہ ہمارا ڈیمانڈ زون تھا اس کے قریب تو کل آئی قریب آنے کے بعد پھر اپ ہوئی ہے اور دوبارہ اگر یہ آتی ہے ڈاؤن ہنڈڈ کو دیکھیں تو اپ ٹرینڈ میں یہ ڈوجی ٹائپ کینڈلز بنا رہی ہے مارکٹ ڈاؤن آتی ہے تو نیچے یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ زون ہے اس زون سے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے یو ایش ڈیمانڈ زون بنایا ہوا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اپ ٹرینڈ میں یہ ڈوجی ٹائپ کینڈلز بنا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائرز جو ہیں وہ تھک چکے ہیں اچھا جی اب یہاں سے یہ آ سکتی ہے ڈاؤن اس ڈیمانڈ زون سے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے بی ڈی سی مارکٹ ٹاپ کنسولیڈیشن کر رہی ہے اور اگر یہ آتی ہے ڈاؤن تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور بائی کریں گے کہاں سے بائی کریں گے فیفٹی نائن فیفٹی نائن تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ فیفٹی سیون تھاؤزنڈ اس ایریا سے بائی کریں گے یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انیسلز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا مقصر خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ